السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجروع سلطان پوری نے معرفت کا کلام کہہ دیا ہے بہت اچھے معانی کو ہوا ہے فرماتے ہیں جب ہوا عرفاں تو غم آرام جاں بنتا گیا سوزے جانا دل میں سوزے دیگران بنتا گیا جب اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوئی تو رنج و علم اور غم و اندوہ سب کافور ہو گئے اور یہ آرام اور راحت بن گئے کیونکہ اللہ تعالی کی معرفت کے بعد پھر کوئی رنج و غم نہیں رہتا ہے سنو اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور وہ رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو لوگ کے ایمان لائے اور تقوے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے جب ہوا عرفاں تو غم آرام جاں بنتا گیا سوزے جانا دل میں سوزے دیگران بنتا گیا جو اپنا غم تھا خود کا اب وہ تبدیل ہو گیا اور دیگر لوگوں کے بارے میں سونچنا کرنا یہ دل کے اندر آ گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوئی تو اپنی ذات کا خیال نہیں رہا اب مخلوقِ خدا پر رحم کرنے کا جذبہ دل کے اندر بیدار ہوا ان کی فکر ان کی ہدایت کی کڑھن دل میں آئی جب ہوا عرفاں تو غم آرام جاں بنتا گیا جیسا کہ اسغر نے کہا ہے آلہ میں روزگار کو آسان بنا دیا آلہ میں روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا جب ہوا عرفاں تو غم آرام جاں بنتا گیا سوزے جانا دل میں سوزے دیگراں بنتا گیا میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاراں بنتا گیا اکیلے ہی نکل گیا تھا کوئی ساتھ دے یا نہ دے جب مقصد کی دھن ہو منزل کا سودا سینے میں سمایا ہو تو پھر انسان رفیقوں کو نہیں دیکھتا ساتھیوں کو نہیں دیکھتا سازو سامان نہیں دیکھتا نکل پڑتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہزاروں رفیق اس کے جانی سار پیدا فرما دیتا ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاراں بنتا گیا میں تو جب جانوں کہ بھردے ساغرے ہر خاص و عام میں تو جب جانوں کہ بھردے ساغرے ہر خاص و عام یوں تو جو آیا وہی پیرے مغاں بنتا گیا مطلب ہم تو اس وقت مانے کسی کو رہبار کسی کو مرشید کسی کو امیر اور کسی کو بزرگ اور حضرات جب مانے جب ہر خاص و عام کو ان سے فیض پہنچیں ان کا ساغر بھر جائے ان کا جام لبریز ہو جائے ان کے دست فیض سے سب فائدہ اٹھائیں تب انسان بڑا ہے یوں تو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیرے مغاں ہیں ہم قائد ہیں ہم مرشید ہیں ہم حضرت ہیں ہم چنا ہیں ہم چنی ہیں میں تو جب جانوں کہ بھردے ساغرے ہر خاص و عام یوں تو جو آیا وہی پیرے مغاں بنتا گیا جس طرف بھی چل پڑے ہم آب لا پایان شوق جس طرف بھی چل پڑے ہم آب لا پایان شوق خار سے گل اور گل سے گل ستان بنتا گیا آب لا پایان شوق مطلب شوق کا مسافر جس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایسا شوق ہے کہ چلنے سے نہیں رک رہے ہیں اگرچہ پاؤں میں چھالے ہو گئے ہیں تو جس طرف بھی ہم نکل جاتے ہیں ایسے شوق والے لوگ ایسے ہمت کے دھنی اور دھن کے پکے اور منزل کی طرف نظر رکھنے والے محبوب کی رضا کی فکر کرنے والے جس طرف بھی چل پڑتے ہیں تو پھر کانٹے پھول بن جاتے ہیں پھر راستے کے کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھول پھر گلستان بن جاتے ہیں پھول ہی پھول ہو جاتے ہیں تو گلستان بن جاتے ہیں جس طرف بھی چل پڑے ہم آب لا پایان شوق خار سے گل اور گل سے گل ستان بنتا گیا شرح غم تو مختصر ہوتی گئی اس کے حضور لفظ جمع سے نہ نکلا داستان بنتا گیا ان کے سامنے غم کا اظہار نہیں کر سکے لیکن جو اندر جو تھا وہ پھر بڑھتا رہا اور ایک لفظ داستان بنتا گیا اب یہ مقتہ دہر میں مجروح کوئی جاویدہ مضموع کہاں میں جسے چھوٹا گیا وہ جاویدہ بنتا گیا کہنے لگے لوگ کہتے ہیں نیا مضمون لاؤ جاویدہ نہیں رہے گی ایسا مضمون لاؤ جو زندگی بر باقی رہے اور کچھ مضامین ستحی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی مضمون جاویدہ نہیں ہوتا ہے کوئی ستحی نہیں ہوتا ہے انسان کے کہنے کا اور خون جگر کا کمال ہوتا ہے جسے فنکار چھو دیتا ہے وہی جاویدہ بن جاتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم